اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصیبتوں پرشنیوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے تمام نیک پاک خواہشیں اپنی بائے گارہ حکمیں قبول و منظور فرمائے اور آپ کو کامیابی عطا فرمائے دوستو آج آپ کے لئے ایک عمل لے کے ہوں جو کہ ہے ننگی عورت کا بھو حاضر کرنا اور اس کو قابو کرنے کا عمل ہے یہ بہت آسان سا عمل ہے کس دن کا عمل ہے یہ اور دوستو یہ اس میں باطنیاں کے ضرورت نہیں ہیں عمل ایک طرف جنہیں سے پہلے آپ لوگوں سے التماث ہے جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اب رائے میرے بانوی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے نمائے تمام نئے ویڈیو جلد سے جلد ملتی رہیں اور آپ ہمارے عملیات سے بھرپور پیدا اٹھا سکیں دوستو چلتے ہیں عمل کے طریقہ کا ایک طرف دوستو یہ عمل مرد و عورت سب کر سکتے ہیں اس عمل میں تھوڑی سی جو پریہز ہے میں وہ آپ کا بتا دیتا ہوں کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز جو موں میں بدبو پیدا کرے جیسا کہ ہر قسم کا گوشت چوٹا بڑا یعنی کہ چکن مٹن بیف اس کے علاوہ فیش ہو جائے پیاز ادھرک تباکونوشی جو ہوتا ہے سیگریٹ وغیرہ وہ بھی سمیل پیدا کرتا ہے موں میں تو جو گھر مسلم لوگ ہیں وہ شراب وغیرہ پیتے ہیں شراب بھی نہیں پینی یہ پریز ہے اور باقی عمل کا طریقہ کار جو ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ نو چندی منگل یہ دن کا عمل ہے آپ کو میں دو طریقے بتاؤں گا جو کہ دونوں کارامت طریقے ہیں اور مجرب ہیں پہلے میں آپ کو بتاؤں ہوں پہلا طریقہ جو نو چندی منگل منگل کا ہے جو سونوار کا دن چاند نکلنے کے بعد تین دن کے بعد جو سونوار کے دن گزار کے منگل آئے گا وہ نو چندی منگل کہلائے گا دوستو آپ نے کرنا یہ ہے کہ ندی نہر دریا سمندر اس کے کنارے چلے جانے کوئی ایسی جگہ کا اتحاب کرنے جہاں پہ نہ آپ کو کوئی دیکھے نہ آپ کو کوئی تانگ کرے دوپہر بارہ بجے آپ نے ادھر چلے جانے بارہ بجے جا کے آپ نے اس کے کنارے ندی نہر سمندر کے کنارے دریا ہے جو بھی ہے اس کے کنارے میں آپ نے حسار کرنا ہے ٹھیک ہے حسار کرنے کے لئے آپ کو نیا چاکو کی ضرورت ہوگی نیا چاکو کے ساتھ آپ نے حسار کرنا ہے اگر حسار وہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ بدنی حسار کر لیں سات دفعہ یا گیا دفاتر کو سی پڑھ کے دونوں ہاتھ اپ پہ ادام کر کے دونوں ہاتھ پورے جسم پہ تھیر لیں حسار آپ کا ہو جائے گا اور اگر دوسرا دائے والا حسار کرنے جاتے تو اس کے لئے آپ کو نیا چاکو لینا ہوگا نیا چاکو پہ آپ نے سات بار یا گیرہ بار ادھرکٹی پڑھ کے تو آپ نے وہ حسار کر لینا ہے حسار کا طریقہ کر میں پہلے بھی آپ کو تقریبا ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دائیں طرف سے آپ نے سام سے دائیں طرف سے ہو کے پیچھے کی طرف جانا ہے ٹھیک ہے اور بائیں طرف جا کے ختم کرنا ہے حسار تو آپ کو میں ایک منطر دوں گا جو کہ منطر آپ نے تین سو سات مرتبہ پڑھنا ہے اور یہ اکیس دن کا عمل ہے دن ٹائم کی پریز ہونی چاہیے یعنی کہ بارہ بجے آپ نے شروع کرنا ہے ڈیلی بارہ بجے ہی کرنا ہے عمل اس طرح اکیس دن کے اندر بیس میں یا اکیس دن وہ ننگی عورت آ جائے گی وہ آپ جو سے شرط وغیرہ ہیں وہ آپ رکھ لیں اس سے دوبارہ حاضری کا طریقہ وغیرہ پوچھ لیں اور جو بھی اس کی شرطیں ہیں یا آپ کی شرطیں ہیں سو اس سمیں کہ شرطیں کرنا اگر آپ کوئی شرط آپ اس کی نہیں پوری کر سکتا تو آپ شرط چین کروا سکتا ہے وہ شرط چین کر دے گی تو یہ ہو گیا پہلا عمل اور دوسرا عمل جو ہے کہ جن لوگوں کے پاس نزدیک نہر ندی دریاز مندر نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے یہ بزار سے ایک مٹی کا ٹپ جو ہوتا ہے جو ہمارے پاکستان میں تو اس کو کنالی بھی کہتے ہیں چھوٹی ٹپ بڑا سا ہی کا ہو جائے کوئی بھی ہو جائے مٹی کا ہو وہ اپنے کے لیے جائے نا لینے کے بعد آپ نے کیا کرنا اس میں ندی نہر کا پانی جو کہ پانی صاف ہو چلتا ہو پانی ٹھیک ہے رکا وہ پانی نہیں ہے کہ بارش ہو اس کا پانی کھڑا ہو جائے وہ پانی دیا ہے وہ اس طرح کا پانی نہیں لے گیا نا ٹھیک ہے کسی نہر کا پانی ہو جائے ندی کا ہو جائے سمندر کا ہو جائے دریا کا ہو جائے وہ پانی لے رہے ہیں آپ نے اپنے گھر میں رکھنا ہے اور اسی طرح جس طرح آپ کو میں نے وہ عمل بتایا ہے کہ پہلے عمل میں بھی آپ نے مو جنوب کی طرف کرنا ہے جنوب کی طرف کر کے کھڑے ہو جائیں بیٹھ جائیں جیسا آپ کا دل مانے آپ یہ عمل پڑھیں جو منطر آپ کو بتاؤں گا وہ آپ نے منطر 307 بار پڑھنا ہے ڈیلی ہر روز آپ نے 307 بار پڑھنا ہے اسی طرح یہ جو آپ کو ابھی منطر بتا رہا ہوں یہ آپ نے دن بارہ بجے کی بجائے رات کے بارہ بجے رات کے بارہ بجے اس کنالی میں ڈب میں پانی جو لینا ہے آپ نے اپنے سامنے رکھ لینا ہے اسی طرح مو آپ کا جو ہے جنوب کی طرف مو اور اس کنالی میں پانی ہو ٹھیک ہے تو آپ نے وہی عمل اپنے سامنے رکھ کے کنالی آپ نے 307 بار پڑھنا ہے ایک ہی دن کامل ہے ایک ہی سویں رات وہ ننگی لڑکی حاضر ہو جائے گی آپ اسے سوئی سمجھ کے کولکار کر لیں اسے بازہ لے لیں دوبارہ آنے کے طریقہ پوچھ لیں مشکل نہیں ہے بس ایک دل کو تسلی دینے والی ہوتی ہے ڈر نہیں ہے اس میں یعنی کہ بندہ ہوتا ہے جو ڈر پورک ان کے لئے دل کو ڈر پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس میں ڈر نہیں ہے عصار کرنے کے بعد پھر خطرہ ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے اور جو منتر جو آپ نے پڑھنا ہے وہ آپ کو اس لئے پر لکھا ہونے دور آ رہا رہا ہے آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں اوم شما کرن سواہا اوم حریم 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 یہ آپ نے 307 مرتبہ پڑھنا ہے ایسے تو یہ عمل ہے گئر مذہب لوگوں کے لئے مطلب تو لیکن مسلمان بھی کرنا چاہے اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں ہے آپ اسے جائز نجائز سارے کام لے سکتے ہیں کوئی بھی کام ہے شرط آپ نے ٹیک کا لنی ہے یاد رہے جو چیزیں آپ کو منع کی گئی ہیں اس میں پریز کو پوری کرنی ہے تو باقی اس میں کوئی بڑی شرط یا پریز نہیں ہے میاں بی بی کے لئے یا پھر کسی کے لئے بھی کوئی پریز نہیں ہے یہ جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں جن کے وجہ سے مو سے بدبو آئے وہ چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی کوئی بھی چیز ہو جو میں نے چیزیں بتائی ان کے علاوہ بھی جو چیز مو میں بدبو پیدا کرے وہ چیز آپ نے نہیں کھانی پینی جسے آپ کے مو میں بدبو آئے امیر کرتا ہوں دوستو کہ آپ کو عمل کی سمجھ آگی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نئی ویڈیو کے ساتھ جارت کے لئے کمنٹ سیکشن میں آپ کے نام کے ساتھ یا پھر ڈسکرپشن میں مجود میرے ایمیل آئی ڈی پہ جارت طلب کریں اور عمل شروع کریں دوستو یہ عمل میں نے صرف اور صرف دو تین لڑکے ہیں ان کے کہنے پہ میں نے یہ عمل اپلوڈ کر رہا ہوں اگر اس عمل کے وجہ سے کسی کی دل ازاری ہوئی تو میں آپ سے دست بستہ معافی کا طلب کر ہوں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اکسار تب تک لئے آپ کا اور میرا